موسیقی سرخ بٹن دبائے تاکہ آپ کو ہر نیا درس نوٹفیکشن میں آئے اور آپ آسانی سے دیکھ سکیں اور دوسرے ساتھیوں کے ساتھ بھی شیئر کر لیجئے شروع کرتے ہیں سائب بن یزید کہتے ہیں کہ مجھ کو میری خالہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئی اور عرض کیا کہ یہ میرا بانجا بیمار ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور میرے لئے دعائی برکت فرمائی بعض علماء کے نزیق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سر پر ہات پھیرنا اس بات کی دلیل ہے کہ ان کے سر میں کوئی تکلیف تھی لیکن بندہ زعیف کے نزیق اچھا یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے سر پر ہاتھ پھیرنا شفقت کے لئے تھا اس لئے کہ سنہ دو ہجری میں ان کی ولادت ہیں تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے وسال کے وقت تک بھی ان کے عمر آٹھ نو سال سے زائد کی نہیں تھی اس لئے یہ ہاتھ پھیرنا شفقت کا جیسا کہ بزرگوں کا معلوم ہوتا ہے جیسے کہ بزرگوں کا معمول ہوتا ہے اور علاج کیلئے حضور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کا پانی پلوایا جیسا کہ آگے آتا ہے یا کہ یہ اور تجویز فرمائی بالخصوص جبکہ بخاری شریف کی روایت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ان کے پاؤں میں کوئی تکلیف تھی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا تو میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا پانی پیا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ وضو ممکن ہے کہ اپنی کسی غرض سے ہو لیکن ظاہری ہے کہ ان کی دعواء اور پانی پلان نہیں کی غرض سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور فرمایا میں اتفاقا یا قصدا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پسپشت کڑا ہوا تو میں نے مہر نبوت دیکھی جو کبوتر کے بیزہ کی برابر بیزوی شکل میں اس پردہ میں لگی ہوئی ہوتی ہے جو مسحری پر لٹکایا جاتا ہے علماء اس لفظ کے ترجمہ میں مختلف ہوئے ہیں جس کا میں نے یہ ترجمہ کیا ہے بعض علماء نے اور طرح سے ترجمہ فرمائے ہیں لیکن امام نوری رحمہ اللہ نے جو مسلم شریف کے مشہور شارع ہیں انہوں نے انہی معنی کو ترجیح دی ہے جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت کو آپ کے دونوں مونڈوں کے درمیان دیکھا جو سرخ رسولی جیسی تھی اور مقدار میں کبوتر کے انڈے جیسی تھی رمائیسہ کہتی ہے کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مضبون سنا اور میں اس وقت تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے قریب تھی کہ اگر چاہتی تو مہر نبوت کو چوم لیتی وہ مضمون یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سعید بن معاز کے حق میں یہ ارشاد فرما رہے تھے کہ ان کی موت کی وجہ سے حق تعالی جل شانہو کا عرش بھی ان کی روح کی خوشی میں جھوم گیا ابراہیم بن محمد جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت بیان کیا کرتے تو یہ صفتیں بیان کرتے اور حدیث مذکور سابق ذکر کی من جملہ ان کے یہ بھی کہتے کہ حضور کے دونوں مونڈوں کے درمیان مہر نبوت تھی اور آپ خاتم النبیین تھے علباء بن احمر کہتے ہیں کہ مجھ سے عمر بن اختب صحابی رضی اللہ عنہ نے یہ قصہ بیان کیا کہ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کمر ملنے کے لئے ارشاد فرمایا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر ملنی شروع کی تو اتفاقا میری انگلی مہر نبوت پر لگ گئی علباء کہتے ہیں کہ میں نے عمر سے پوچھا کہ مہر نبوت کیا چیز تھی انہوں نے جواب دیا کہ چند بالوں کا مجموعہ تھا برائدہ بن الحسیب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو حضرت سلمان فرسی رضی اللہ عنہ ایک خوان لے کر آئے جس پر تازہ کجورے تھی اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں پیش کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ سلمان یہ کیسی کجورے ہیں انہوں نے عرض کیا کہ آپ پر اور آپ کے ساتھی اوپر صدقہ ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم صدقہ نہیں کھاتے اس لئے میرے پاس سے اٹھا لو دوسرے دن پھر ایسا ہی واقعہ پیش آیا کہ سلمان کجور کا تباق لائے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال پر سلمان نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ آپ کے لئے ہدیہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے ارشاد فرمایا کہ ہاتھ بڑاؤ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی نوش فرمایا چنانچہ بھیجوری نے اس کی تصریح کی ہے حضرت سلمان ازی اللہ عنہ کا اس طرح اور دونوں دن لانا یہ حقیقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آقا بنانے کا امتحان تھا اس لئے کہ سلمانہ ذی اللہ نے ہوں پرانے زمانہ کے علماء میں تھے اڑائی سو برس اور بعض کے قول پر ساڑی تین سو برس کی ان کی عمر ہوئی ہے انہوں نے حضور اقضاء صلی اللہ علیہ وسلم کی علامات میں جو پہلی کتب میں پڑھ رکھی تھی یہ بھی دیکھا تھا کہ وہ صدقہ نوش نہیں فرماتے اور حد یا قبول فرماتے ہیں اور آپ کے دونوں مونڈوں کے درمیان مہر نبوت ہے پہلی دونوں علامتیں دیکھنے کے بعد پھر حضور اقضاء صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پر مہر نبوت دیکھی تو مسلمان ہو گئے ابو نظرہ کہتے ہیں کہ میں نے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے حضور اقضاء صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے یہ بتایا کہ آپ کی پشت پر ایک گوشت کا ابرہ ہوا ٹھکڑا تھا عبداللہ بن سرجس کہتے ہیں کہ میں حضور اقضاء صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت مجمع تھا میں نے اس طرح حضور کے پس پشت چکر لگایا راوی نے اس جگہ غالباً چکر لگا کر فعلی صورت بیان کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرا منشاہ سمجھ گئے اور اپنی پشت مبارک سے چادر اتار دی میں نے مہر نبوت کی جگہ کو آپ کے دونوں شانوں کے درمیان مٹی کے ہمشکل دیکھا جس کے چاروں طرف تل تھے جو گویا مسوں کے برابر معلوم ہوتے تھے پھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا اور میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی مغفرت فرمائے یا اللہ تعالیٰ نے آپ کی مغفرت فرما دی جیسا کی سورہ فتح میں اللہ جل شانہو کا ارشاد ہے لیاغفر لک اللہ ما تقدم من ذمبک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تیری بھی مغفرت فرمائے لوگوں نے مجھ سے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرے لئے دعائی مغفرت فرمائی میں نے کہا ہاں اور تم سب کے لئے بھی اس لئے کہ اللہ جل جلالہ نے حکم فرمایا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مغفرت کی دعا کرو اپنے لئے بھی اور مومن بندوں کے لئے بھی اور مومن عورتوں کے لئے بھی اس لئے حضور تو سب ہی کے لئے دعائی مغفرت فرما چکے ہیں بس یہ اتنا کافی ہے آپ سب دوسروں کے ساتھ شیئر کریں اور اگر ابھی بھی کسی نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کریں